سو ہیلو گائیس آپ لوگ کیسے ہو گائیس تو گائیس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہی ہوگے سو گائیس آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے فری فائر میں لگ لگا لیا ہے تو آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہو تو کس طریقے سے ہٹا سکتے ہو جی ہاں اگر آپ لوگ فری فائر میں لگ کو ریموو کرنا چاہتے ہو تو پھر کس طریقے سے کرو شکتے ہو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اہی بتانے والا ہوں تو زیادہ ٹائم گھپاتے ہوئے بلو شٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس جو بھی فون ہے سمارٹ فون ہو اس کو آپ کو یہاں پہ اپنے فون کی شیٹنگ اوپنن کر لینا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو بھی فون ہو اس کے کوئی دکتر نہیں ہے لیکن آپ پہ دھیان سے دیکھ لینا میں کیا کیا بولنے والا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اسکالڈان کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ دیکھ لینا ہے اپس اگر نہیں ملتے تو پریسر نہیں ہونا اگر آپ کے اپنے اپ نہیں ملتے تو بھی پریسر نہیں ہونے آپ کی دیکھ لینا ہے anymore پر آپ کو دیکھ لینا ہے آپ نے اپ portions ھیکٹو کر لینا ہے اگر آپ کو دیکھ لیا ہے ھیکٹو کر لیے والا jornقورجنگ پر اپ پ weddingba کسے کر اس طریقے کا نظر آجاتا ہے تو یہاں بولڑا کنفرن پیٹن تو آپ لوگ کنفرن شپ پیٹن ڈال دینا ہے جو بھی اپنے پیٹن بنایا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ پیٹن بھول جاتے تو فورگٹ پاسورٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ فورگٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپنا اس کو انلوگ کر لیتے ہیں میں نے انلوگ کر دیا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے کہ یہاں پہ کچھ انٹرفیس اس طریقے کا نظر آجاتا ہے اور آپ کے سامنے ایپ لک کا اوپسن آگیا اس کے بعد جو بھی آپ کے فون میں ایپ اسٹولد ہو جاتے ہیں تو سارے کے سارے یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں تو آپ لوگ جیسے کہ یہاں پہ یہ میرا فریفائر اس کو یہاں پہ اس کی یہاں پہ لک لگائی دیکھ سکتا ہے یہ تعلق آف سن اس پہ لک لگائی یہاں پہ دکھا دیتے ہیں یہ لک ہے تو اس کو رموگ کرنا ہے تو اس کو اس پہ ٹک کیے ٹک کرنے کے بعد آپ کو اس کو بیک آزن ہے اس پہ دوارہ سے آپ اوپن کرو گے تو آپ کو یہاں پہ لک نہیں لگا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آجسانی طریقے سے آپ لوگ ایک فریفائر میں لک کو رموگ کر سکتے ہو گائیس امید کرتا ہوں گائیس اوزن کریں آپ جانا چاہ رہے تھے آپ کو مل چکی ہوگی تب ہی با آپ کو فریفائر میں لک لگانے کوئی بھی دکت آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں پوچھنا مات بولیگا ہم آپ کو جلسی رپائی کر دیں گے گائیس نیشٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار پناہ ٹیک کیا بائی